بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے مفید اور اچھی معلومات لے کے آئیں گے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کے علاقے میں جو ہے نا وہ کون سی سیوٹیبل ہے اس کی اقسام اور اس کی جو خوراک ہے تقریباً وہ کیا ہے یعنی کہ ایک فیزیبلیٹی رپورٹ کے صورت میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم امیر کر دیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس ویڈیو کے انڈ تاک ضرور دیکھیں تو یہ آپ کے لئے جو لوگ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت مفید ہوگی تو ابھی ہم ادھر فارمر سے ملتے ہیں کیونکہ ہم جو فارم ہیں وہاں پہ گئے تھے لیکن یہ ادھر انہیں چرانے کے لئے لے کے آئے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو ادھر فیلڈ میں ان کا انٹرویو کریں گے تو ابھی میں ان سے ملاقات کرواتا ہوں آپ سے تو ان سے اس کی جو انفرمیشن ہے مفید وہ انشاءاللہ لیتے ہیں تو ویورز یہ اس فارم کے جو ہےنا آنر ہیں ہم ان سے جو ہےنا آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی سلام علیکم جی کیا نام ہے بھائی میرا نام جی محمد بوٹا محمد بوٹا جی تو محمد بوٹا صاحبہ میں یہ بتائیں کہ یہ بکریوں کا جو کاروبار ہے آپ کو کتنا عرصہ ہوگیا کرتے ہوئے ہمیں تقریباً چار تو پانچ سال ہوگیا چار سے پانچ سال تو سٹارٹ میں آپ کے پاس کتنی بکریوں دیتے ہیں پانچ بکریوں دیتے ہیں پانچ بکریوں تو آپ کتنی ہیں پچاس ہیں ماشاءاللہ پانچ سے پچاس ہوگیا چار پانچ سال میں تو ان کا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سی نسل ہے ہمارے پاس نسل جو نبو مکس ہے نہ تیسی ہے اور نہ ٹیڈی ہے دوگلی ہیں ہمارے علاقے میں یہی شوٹ کرتے ہیں یہی شوٹ کرتے ہیں تو ویورز جو پاکستان میں تقریباً بکریوں کی اقسام ہے وہ پچیس سے بھی زیادہ ہیں تو ہر علاقے میں اب وہ ہوا کے لحاظ سے ایک مخصوص نسل ہوتی ہے تو ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس جو نبو تیڈی مکس ہے تو یہ کہہ رہے ہیں دوگلی ہے تو یہی ہمارے علاقے میں جو نبو سیوٹیبل ہے تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی علاقے کے لحاظ سے کون سی نسل سیوٹیبل ہوگی تو ہمیں یہ بتا دیں محمد بوٹا صاحب کہ جو اس کا چارے کا کیا خرچ ہے آپ کون کون سی نسل کو چارہ ڈالتے ہیں ہمارا چارہ جو نبو ہمیں سردی میں ان کی ضرورت پڑتی ہے سردی میں ہاں جی سردی میں تو وہ ہم جو نبو اس کا شتالہ وغیرہ رہا لیتے ہیں اس کے بعد جو نبو جو نبو اس کے بعد جو نبو اس کے بعد جو نبو تو وہ ان کے جو نبو ہمیں ڈالتے ہیں کٹ کر پچاس بکرین کے لیے کتنے جگہ ہونے چاہیے ہمارے پاس تا جانے تقریباً آٹھ سے دس مردے جگہ ہے وہ ان کے لیے کافی ہے آٹھ سے دس مردے تقریباً چار سے پانچ خورلیاں اگر کتر کے پانے پٹھے کٹھے تو ان کے مشین میں کتر کے پانے پٹھے چاہیے تو وہ پھر پھر کھاتی رہتی ہیں اپنی مرضی سے تو بندہ اس کے لیے کوئی بندہ بغیرہ ہم تو کوئی نہیں ڈالتے ہیں ہم جانا خالب بغیرہ جانا زیادہ سردی ہو تو گندہ مارے گھر کی ہے وہ گندم ڈالتے ہیں یا خالب بغیرہ لے کر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا واقعی کہ کوئی کوئی جانا ہم جانا وہ پھلارنٹی کان سے بندہ لے کر ڈالتے ہیں نہیں چھوٹ ہے تو تو بیورز یہ بکول فارمر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس پہ جو آپ کی انویسٹ ہے وہ خرچہ وہ بہت ہی کام ہے تو کیوں ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ دس مرلے کا ہمارے جو ہے نا وہ ان کے لیے چاری کے لیے کافی ہے اس میں جو ہے نا اس کے مختلف طرح کے مسمی جو چاری اس میں اگاتے ہیں اس کے علاوہ بندے کا بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنی خال ضرورت نہیں ہوتی انہیں اگر زیادہ سردی ہو تو آپ انہیں خال وغیرہ اس طرح کی کوئی بندہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کوئی خال ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو ہے نا دوگ لی ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں پھوژی صاحب یہ بتائیں کہ یہ ان کا گزارہ جو ہے نا پھر کس طرح سے ہوتا ہے ان کا گزارہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ جو سارا دن بار بغیرہ جو نا زمین پہ گاس بغیرہ یہ آپ کے سامنے کھا رہی ہیں بس گاس کھا کر یہ پیٹ بار لیتی ہیں باقی سرکاری ڈکٹر ہے اگر کو کسی کا مسئلہ بغیرہ بنے تو وہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں وہ ان کو دوئی بگرہ لیتے تھے ہیں ویکسکن لگا دیتے ہیں نیر جان بگرہ لیتے ہیں اگر نہیں وہ ادر سے ملے تو پھر ہم بزار سے لے آتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو باقی ان کے جو آنا وہ جتنی پانچ لیتی ہم نے کم سے کم جانا ان کے بیس لیلے بے پروخت کر دی بیس لیلے پروخت کر دی ہیں ٹھیک ہے جو ماشاء اللہ تو یعنی کہ پانچ سال میں پانچ سے ستر یعنی کہ ان کے جو آنا وہ پیدا بار ہوئی جس میں سے بیس انہوں نے سیل کر دی تو وہ کتنے کی سیل ہو گئی ہوگی ایک جو آنا کربانی میں لے لیتے ہیں ہاں لے دے کربانی میں پچی ہزار پچی ہزار کا ایک ہو گیا پچی ہزار کے اوست کے جو آنا میں دے رہی تھے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بھی کافی اماؤنٹ بنتی ہے تو اب ویورز یہ بات ہے اس میں کہ جو ان کا طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو آنا ایک ملازم ان کے لیے ہائر کرنا پڑتا ہے ان کو چرانے کے لیے اگر آپ کے علاقے میں چراغ آئیں ہیں تو اس پہ بہت زیادہ کوئی خرچہ وغیرہ نہیں آتا تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی جگہ جو آنا جہاں پہ ان کو رکھنا ہے رات کو تو اس کی کوئی خاص بیلنگ کی جو آنا آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے چار دواری کریں تو اگر بمبو یا اس طرح سے آپ ان کا شاعت بھی بنا سکتے ہیں تو یہ یعنی بہت ہی ممولی سے اخراجات ہیں ان پہ تو اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کے داس سے پندرہ ہزار پی کا ایک جو ملازم ہے وہ ان کے لیے ہائر کریں وہ انہیں سارا دن چرائے اگر آپ کے علاقے میں چراغ آئیں ہیں تو یہ آپ کو یہ کریں یہ سمجھیں کہ یہ فری میں ہی ہے تقریباً وہی داس پندرہ سے بیس ہزار پیا پچاس سے سو بکری کا جو ہنا آپ کا خرچ آئے گا تو ہمیں بوٹا صاحب یہ بتائیں کہ ان پچاس میں آپ کے پاس کتنے بکری تیار ہیں جو ہینا سیل کرنے کے لیے بکری مارے پاس ایس وقت بھی تقریباً جوانا داستوں بارہ بکری جوانا وہ تیار ہیں جو ایسی اید پہ ہم نے نہیں بیچے اگلید پہ جائیں گے مزید ہور بھی جانا چھوٹے بکری جانا وہ بھی ساتھ مل جائیں گے تقریباً جانا وہ بیس بکری جانا وہ اگلید پہ تیار ہیں ٹھیک تو انہوں نے ابھی ہمیں لاسٹ پہ بتایا تھا کہ بیس انہوں نے بکری قربانی کے لیے انہوں نے جو سیل کیے تھے اور ہر یعنی کو اوست انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تقریباً پچیس ہزار وہ تقریباً پانچ لاک رویہ مونٹ بنتی ہے اور اس ٹائم بھی ان کے پاس بیس پھر تیار ہیں تو پانچ لاک کے یہ ہو گئے ہیں تو اب ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ان کی جو تھوڑے سا آپ سے ریڑ پوچھیں گے یہ ان کے ریڑ کیا ہے تو محمد بوٹا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اس کا کیا ریڑ ہوگا اگر آپ آج سیل کرنا چاہیں تو آج سیل کرنا چاہیں تو تقریباً تیس ہزار کے جائے گا تیس ہزار کے جائے گا ماشا اللہ جی تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً بیس ان کے پاس اگر ہمیں یہ دیکھیں یہ بکری ہے اس کا کیا ریڑ ہوگا یہ بکری بھی آپ کو بتائی تھی پہلے بھی میں نے بتائی آپ کو کہ جانا ہمارے علاقے میں جانا وہ پچیس صرف تیس ہزار کی جانا وہ بکری اچھی نسری بکری جانا وہ توگلی وہ مل جاتے ہیں تو بیورز یہ جو تقریباً ان کے بقول اگر یہ تیار جو ہے باولگ جاہے بکر ہے یا بکری ہے تقریباً بیس سے پچیس ہزار اوست جو ہے انہیں ریڑ بتایا ہے تو اس کا اگر آپ بچے بھی سیل ہو جاتے ہیں اگر سیل اس کا کیا ریڑ ہوتا ہے بچوں کا سیل ہم تو نہیں کرتے ہیں بچے لیکن جانا وہ منڈی وغیرہ سے مل جاتے ہیں لیکن ہم نہیں سیل کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا بچے کا یہ ایک ماہ کا یا دو ماہ کا بچے کیا ریڑ ہوگا ہے اس کا یہ ایک ماہ کا یا دو ماہ کا بچے تقریباً جانا وہ اٹھ نوہزار پی کا مل جاتا ہے اٹھ سے نوہزار پی کا مل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا میں ان سے بکریوں سے آپ دودھ بھی دھوتے ہوں گے تو دودھ سیل کر لیتے ہیں یا خودی کیا اس کا کرتے ہیں دودھ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھ جو ان کا ہوتا ہے وہ ہم کوشی کرتے ہیں کہ ان کے بچے پیئیں ٹھیک ہے جو بچوں سے وافر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ہم چولے کے گھر کے لیے فروخت نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے مارے بچے جو گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو جانا پلاتے ہیں ٹھیک ہے پرانے اور سیانے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کا بکری کا دودھ بھی مفعود ہے مفیدہ اچھا دودھ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم بھی لالچ کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا آپ نے یہ دودھ کی اوسخہ نہیں کرتے یہ خود ہی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہاں جی